اور کراچی، ہیدر آباد، سکر، نوابشا، میرپرخاس، انگرون سندھ، پنجاب، بلوچستان، کپی کے کشمیر، گلگز، بلتستان، فاتا، ہزارہ سرائی کی علاقہ بہا کے تمام مظلوموں کو ساتھ لے کر چلنا ہے پاکستان میں غریبوں کا ایک انقلاب درپا کرنا ہے جو ہزار، دو ہزار پانچ ہزار گس کے گھروں میں رہتے ہیں وہ غریبوں کی انقلاب بات کریں غریبوں کے انقلاب کی بات کریں تو ہمیں کہنا چاہیے look who is talking look who is talking who is claiming تو میں اپنی والدہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں ایک اور غریبوں کو بھی سر کچھ نہیں لے جب کوئی غریب نہ رہے اور کمام ساتھیوں اور کارکنوں کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان کا پورا ہترام کرتے ہوئے ماں کی دعا کے ساتھ نئے عظم کے ساتھ نئی توانائی کے ساتھ اور نئے جوش جذبے اور بلولے کے ساتھ ماں کے حکم پر آپ کی محبت کے جواب میں سیاست میں بھی آتا ہوں اور ایم کیم پاکستان کی دوبارہ ممبرشپ بھی لیکن موسیقی اچھا بات سنیں بات سنیں دیکھیں بھائی میں تو مر سکتا ہوں سنیں سنیں میں تو مر سکتا ہوں میرے ساتھی ہم سب مر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر جو باقی رہے گا جو زندہ رہیں گے وہ پاکستان ہوگا انشاءاللہ اور ایم کیو ایم پاکستان ہوگی اگر آپ پرگرام آپ پرگرام لے لیں کل کل ایک دو پرگرام لے لیں کل کل ہم کل ہم نشتر پارک بھی جائیں گے چہلوں کے جلوس میں بھی ہوں گے انشاءاللہ پنجتن پاک کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ پاکستان کو بھی ان کے سائے میں دیں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے شہیدوں کی یادگار پر بھی جائیں گے اور ہم انشاءاللہ 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 رنگ لائے گا خون رنگ لائے گا اور خدا نا غاستہ اگر ضرورت پڑی تو اپنا صوبہ آئے گا پرسو شہدہ کی قبروں پر جائیں گے اور یاد غیار شہدہ پر جائیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ چلیں ایک مائک لے لیں مائک لے گا دیکھیں پی ایس پی کے ساتھ جو سیاسی اتحاد ہوا ہماری طرف سے وہ قائم ہے ہم امن کے دوام کے لیے امن کے استقام کے لیے امن کی پائداری کے لیے مہاجر قاتل مہاجر مقتول کی سیاست کے خاتمے کے لیے کارکنوں اور کارکنوں کے درمیان مہادارہی مہادارہی کو روکنے کے لیے ایم کیو ایم اور سن کے شہروں کے وورڈ بینک کی تقسیم کو روکنے کے لیے اونرشپ دینے کے لیے جو امن قائم ہوا ہے جو ہمارے اداروں نے ایک سیاسی منڈیٹ کے ساتھ امن قائم کیا ہے تو ہم ان کی محنت بھی ضائع نہیں جانے دیں گے رینجرز کی محنت اور سب سے بڑی قربانی ہم نے دی ہے امن کے قیام کے لیے ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اگر امن خراب ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے انہوں تو ہم اس امن کی خاطر تشدد ادم تشدد ادم تصادم کی پالیسی کو کامیاب کرنے کے لیے اس سیاسی الائنس کو ضرورت پڑی تو انتخابی الائنس میں بھی تبدیل کریں گے پوری کراچی سے کارکنان آئے ہیں ہیدراباس سے چل پڑے ہیں آدھے راستے پر ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں آدھے راستے پہنچ رہے ہیں ہم ہیں چہلوں کا احترام ہے اس کو ہمیں ارحال میں قائم رکھنا ہے ہمیں ارحال میں اس کے تقدس کو قائم رکھنا ہے کارکنان کا بیہت شکریہ زبردست خراج تحسین اور شاب باش شاب باش اور شاب باش دیکھیں بھائی جو ملک سے باہر ہیں خالد مکول بھائی راز کے لیے باقی جو لوگ باہر ہیں وہ ایم پیم پاکستان کے نہیں ہیں جو ایم کی جو ایدر بھائی سے ہمارا رابطہ ہے وہ واپس آئیں گے ایدر بھائی سے رابطہ ہے وہ باہر وہ واپس آئیں گے باقی کا میرے علمیں نہیں ہیں تو جو واپس آئیں گے وہ ایم کیم پاکستان میں جو باہر ہیں ہماری طرف سے وہ ایم کیم پاکستان میں نہیں ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے اور پتن کے نشان سے لڑیں گے ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے صحبرا ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک بڑا اعلان کر دیا اور وہ دوبارہ سے سیاست اور اپنی پارٹی میں واپس آگئے اپنی والدہ کے کہنے پر